شیرہ سیکٹر سے کشنا گھاٹی میں لگا تار فائر چل رہا تھا اور دوسرا دروس بیٹل ٹیم جو تھی ان کی انہوں نے دو جوانوں کا سر کٹ کے بھی لے گئے تھے تو یہ کوئی ضرورت سے زیادہ پاکستان کو جو ہے حوصلہ افضائی ہو گئی تھی تو یہ بہت اچھا ہوا ہے ایک اس سے کیا ہوگا کہ بھارت کی فوج کا منومل بڑے گا جو سیویلینز جو گاؤں کم سے کم تیس چالیس گاؤں خالی کیے تھے سکول کھالی کیے تھے سیویلینز پریشان سے تو یہ سب ان کا بھی حوصلہ بڑے گا کہ واقعی میں بھارت نے کچھ ایکشن لیا ہے اور یہ پہلے میں جیسا کہہ رہا ہوں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اب یہ ایک ہی پوسٹ ہوئی ہے اب آئندہ سے یدی پاکستان اس طرح کی حرکت کرتا ہے سیز فائر وائلیشنز کرتا ہے گشپیٹ کرتا ہے تو اور دوسری جگہ بھی چن چن کر کے پوسٹوں کے اوپر اٹیک کرنے کی بھارت کو ضرورت ہے اور یہ سمیں بھی آ گیا ہے اور بھارت کی جنتہ کی بھی مانگے یعنی بھارت کے اس طرح سے نہیں کرے گا بھارت تو جنتہ بھی جو ہے سڑک کے اوپر آ جائے گی اور سرکار کو مجبوط کرے گی کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے فوج کا اور یہ بھی کہوں گا کہ ابھی فوج کو لگتا ہے کہ فوج کو چھوٹ دی گئی ہے تب ہی فوج نے یہ کام کیا ہے اور کھل کر کے بتایا پاکستان کو کوئی چھپ کر کے نہیں کیا ہے ہم نے کیا ایسی اس فائر وائلیشن ہم نے اٹیک کیا اس کے کارن ہے اور کرتے رہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے اور کرتے رہنا چاہیے بھارت کو یہ میرا ماننا ہے یہاں پر جب آتنکوادی انفلٹریٹ کرتے ہیں یہ سمر سیزن میں کرتے ہیں کیونکہ برف بگل جاتا ہے اور یہ جب انفلٹریٹ کرتے ہیں تب یہ پاکستانی آرمی کے جو پوسٹ ہیں یہ انہیں کور فائر دیتے ہیں تو یہ جب کور فائر دیتے ہیں تو ہم اس میں انگیج ہو جاتے ہیں اور اس کی آڑ میں یہ ٹیریسٹ انفلٹریٹ کرتے ہیں تو اسی لیے یہ جو کور فائر ہوتا ہے یا یہ جو سیز فائر وائلیشن ہوتا ہے اسے جڑ سے نشٹ کرنے کے لیے ہماری سینہ نے یہ ایکشن کیا ہے بہت بڑی ایکشن ہے بہت زبردست ایکشن ہے ایسے ایکشنز اور ہونے چاہیے اور انڈین آرمی کا مرال بہت اچھا رہنا چاہیے ہاں پاک ایک پوسٹ کو نشاہد گروپ اور پوسٹ کو نشاہرے سیکٹر میں یہ پہلی مئی کو جب پاکستان نے پھر وہی بربرتہ کی تھی ہمارے دو سولجرز کی باڈی کو میوٹیلیٹ کر کے گئے تھے اس کے بعد آرمی نے کہا تھا کہ ہم اس کی ذواب اس کا پاکستان سے مانگیں گے اس کی قیمت چکائیں گے پاکستانی اور اس کی جگہ اور اس کا ٹائم ہم چنیں گے اسی بات کو بارتی سینہ کے پر مک جنرل راوت نے بھی دورایا تھا اور یہ آج اسی پرامیس کی کمیٹمنٹ کی اس پر عمل کیا ہے بھارتی سینہ نے بیس طارق کی ویڈیو ہے جبکہ انہوں نے پاکستان کی دو تین پوسٹ کو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں برباد کیا ہے ڈسٹوئے کیا ہے جس طرح سے پہلے سے پاکستان آرمی ہمیشہ انفلٹریشن کرتی ہے انڈین آرمی جواب دیتی ہے اس وقت پہلی بار مطلب ہم نے سمجھے ریسنٹ ٹائم میں پہلے سے انڈین آرمی نے احتیاطا کچھ قدم اٹھائے ہیں انفلٹریشن کو روپنے کے لیے اور نوسیرہ ہی کیوں چنا گیا نہیں یہ بھی ایک قسم کی ریٹیلیشن ہے کیونکہ پہلی تاریخ کامون کو جواب دے رہے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کہ ابھی سمجھ آگیا ہے کہ ہم سوال پوچھیں جواب پاکستان دے تو یہ پہل ہونے چاہیے میرا ماننا ہے کہ پوری سات سو چالیس سات سو پچاس کلومیٹر لمبی لو سے اس کو ایکٹیف رکھو لگاتار یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے پاکستان کے پاس اتنی کشمتہ نہیں جو ہمارے پاس ہے سسٹین کرنے کی یہی وجہ تھی دوہزہ تینوی منہوں نے سیز فائر مانگی تھی وہی حالاتہ میں دعا کرنے چاہتا ہے کہ وہ سیز فائر مانگے اور بات کرنے کے لیے آئے سر ایکشنز نوشیرہ پاکستان آرمی انڈین آرمی جس سیڈ انڈین آرمی موسیقی 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 موسیقی